بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد جناب عمر فارغ بھائی آپ کیسے ہیں امیدہ ٹھیک ہوں گے تویت میں بہتری آرہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعتہ فرمائے اور آپ کے گھر والوں کو بھی اللہ رب العزت صحت سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ ہر مرض سے اور شر سے محفوظ رکھیں جو ایک بھائی نے تین حدیث ذکر کی ہیں اور بقول ان کے ان میں کچھ تعارض ہے اور تطبیق کے شکل واضح ہونی چاہیے کوئی تعارض نہیں ہے وہ جو حدیث ہے کہ جو بندے چھپ کر گناہ کریں گے تو ان بھائی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ حدیث کمانا کچھ اور ہے مفہوم یہ اس حدیث کا کہ ایسا بندہ جو لوگوں کے سامنے بڑی پارسائی اختیار کرے اور تقوی کا اور پرہزگاری کا لبادہ اڑے رکھے مانا ریاکار ہو اور لوگوں کے سامنے چن چن کر نیکیاں کرے مگر جب تنہائی میں آ جائے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرے تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ذرے بنا کر بکھیر دے گا یہ نہیں کہ اس کو معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ اعمال جو اس نے لوگوں کے سامنے انجان دیئے ریاکاری کے ساتھ اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے ان کی کوئی قدر نہ ہوگی کوئی پذیرائی نہ ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہ کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے تہاما پہاڑوں کے برابر اور اللہ ان ساری نیکیوں کو چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر بکھیر دے گا تایا کر دے گا کیونکہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی گئیں ان نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کے رضا مطلوب نہیں تھی اور یہی لوگ جب تنہائی میں جاتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے چن چن کر گناہ کرتے یہ دو رخیص ہی ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ ہے اور جب لوگ دیکھنا رہے ہیں صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے گندہ روپ ہے تو اللہ ان نیکیوں کو کیا کرے گا تو اس کا انجام یہی ہے کوئی ساری نیکیاں برباد ہیں ہاں اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا ریاکاری سے باز آجائے اخلاص پر مبنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا وہ نیکی بخشش کہ قابل ہو جائے گی اس کی توبہ کے بعد تو یہ ایک حدیث کا معنی ہے دوسری حدیث کل امت معافن اللہ المجاہرین کہ میری پوری امت معافی کی مستحق ہے بخشش کی مستحق ہے سوائے مجاہرین کے مجاہر کے دو میں ایک لوگوں کے سامنے دندناتا ہوا گناہ کرے وہ اس کو حیانہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے کھلے ہم گناہ کرے اور معافیت کا ارتکاب کرے یہ مجاہر دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہ تو تنہائی میں کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر خود ہی صبح اٹھے اور لوگوں کو بتائے کہ جناب راتم نے یہ گناہ کیا اور یہ کام کیا راتم نے فلان محفل موسیقی اٹینڈ کی اور اپنی جو رات کی حرکتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے ڈھینگے مارے تو یہ شخص جس میں کوئی حیاء کا مادہ نہیں ہے بخشش کا مستحق نہیں ہے اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن اسے معاف نہیں کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر توبہ کے دیکھیں ایک بندے میں اگر توحید ہے تو شرک کے علاوہ اس کا ہر گناہ توبہ کے بغیر بخشا جا سکتے ہیں اللہ تعالی کی مشیط کے تاحت ہے وہ انسان چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے دیں اور چاہے توحید کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیں لیکن جس طرح شرک قابل معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے توبہ کرے گا تو شرک میں معاف ہو جائے گا اسی طرح کھل عام گناہ کرنے والا اس کا گناہ قابل معافی نہیں ہے اس کی توحید کی برکت سے بھی لیکن اگر وہ انسان بھی توبہ کر لے اپنی روش سے باز آجے تو اللہ تعالی اسے بھی بخش دے گا تو پھر کوئی تعارض نہیں ہے چھپ کر گناہ کرنا اس کا نتیجہ اور ہے اور کھل عام گناہ کرنا اس کا نتیجہ اور ہے لیکن چھپ کر گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو وہ بھی قابل بخشش ہے اور کھل عام گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو وہ بھی قابل بخشش ہے چھپ کر گناہ کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر نیکیاں کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکار ہو مگر جب تنہائی میں جائے اور لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں تب وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے اور چن چن کر گناہ کرے تو ایسا شخص اس کی نیکیاں بلکل بے قدر ہوں گی اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے نیکیوں کا مگر اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرے بنا کر بکھیر دے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھی اور جو کام اللہ کے لیے ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے نبی علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اگر حلال کمائی سے ایک خجور خرج کر دے اللہ کو دے دے صرف اللہ کے لیے اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور خجور میں کیا ریاکاری ہو سکتی تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ خجور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے پالتا ہے قیامت تک پالتا رہے گا حتیٰ کہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں اہد پہاڑ سے بھاری ہوگی یہ اخلاص کا اللہ قدردان ہے ریاکارے والے اعمال برباد ہیں تو یہ ان دونوں دیسوں کا معنی اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی تعرض نہیں ہے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کوئی ٹکراؤ اور نہ کسی قسم کا تناقض ہے اور نہ کسی قسم کا اختلاف ہے اللہ پاکہ فرمان ہے لو کانا من عند غیر اللہ لباجدو فی اختلافا کثیرا اگر یہ کتاب و سنت غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو بڑا اس میں تناقض ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہر قسم کے اختلاف سے تناقض سے تعرض سے اللہ کا کلام محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارا فہم اس تک پہنچ پائے یا نہ پائے اللہ کی کلام واضح ہیں اور اس میں کسی قسم کا تناقض نہیں ہے جو تیسری عدیس ہے یہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا جو گناہ کرے اور معافی مانگر اللہ ان کو معاف کرے دراصل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شئے ہیں اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہر شئے کو وہ جانتا ہے اس کے وقوع سے پہلے یہ کام صدیوں بعد ہونے والا اللہ کو آج علم ہے اس کا تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے پچاس زار سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھنے وہ اس کے علم میں ہیں اللہ تعالیٰ کی علم میں ہیں کون بندہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا تب ہی تو اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات میں کچھ نام ایسے ہیں جن میں توبہ اور استغفار کی حمیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ التواب ہے انہیں توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ العفو ہے بندوں کی گناہوں کو مٹھا دینے والا اللہ تعالیٰ الغفور ہے خوب بخشنے والا الغفار خوب بخشنے والا الستیر یا الستار گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا اور اگر اللہ کی بندے گناہ کرے ہی نہ تو ان اسما اور صفات کے آثار کیسے سامنے آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے اگر وہ خلق نہ کرے مخلوقات کو پیدا نہ کرے تو اس کے خالق نام کا اثر اور نتیجہ کب سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ بندے گناہ کریں اور گناہ کر کے استغفار کریں اس میں آپ غور کریں آپ اس میں ترغیب گناہ کی نہیں ہے ترغیب استغفار کیے کیونکہ کلوں بنی آدم و خطاون انسان سے گناہ ہوئی جاتا ہے اور کوئی معصوم نہیں ہے اور گناہ سے پاک نہیں ہے تو ترغیب توبہ اور استغفار کیے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو قطن مایوس نہ ہوں بلکہ توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ اللہ رب العزت کا یہ جو جو اسماع اس کے ہیں السطار التواب العفو الغفور ان اسماع اور صفات کے نتائج اور ان کے آثار لوگوں پر نمائے ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور ایک انسان اگر گناہ نہ کرے اور پھر توبہ کا تو پھر سوال ہی نہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ان اسماع کے آثار سامنے آئیں گے اور ایک انسان گناہ کر لے لیکن توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کے آثار کیسے سامنے آئیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں ترغیب یا گناہ کرنے کی نہیں ہے بلکہ ترغیب گناہ ہونے پر توبہ اور استغفار کرنے کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماع حسنہ ہیں جن میں گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے تو ان اسماع کے نتائج اور آثار جو ہیں وہ نمائیں اور واضح ہیں اسی لئے رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ساری اولاد آدم خطاکار ہیں اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر لے تو خطا کرنے والا بہترین نہیں ہے بلکہ خطا کر کے توبہ کرنے والا بہترین ہے اور یہی ان حدیث کے معنی اور ان مطالب ہیں کہ ایک انسان اگر گناہ کر لے تو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت ہے اس کا نام الغفار الغفور اس کا نام العفو گناہوں کو مٹھا دینے والا اور اس کا نام التواب توبہ کی توفیق دینے والا توبہ قبول کرنے والا ان ناموں پر ایک حسن زنی پیدا کرے اور اللہ کے دربار میں دستک دے اور فوراں توبہ کرے تو یہاں ان حدیث میں ترغیب گناہ کی نہیں دی جاری بلکہ گناہ تو انسان کی فطرت ہے تو گناہ گاروں کو مایوس نہ ہونے اور توبہ کرنے کی دعوت دی جاری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور اسما کے آثار جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جیسا کہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ سخص زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے تو خوش گناہ پر نہیں ہوتا بلکہ خوش گناہ گار کے توبہ کرنے پر ہوتا ہے تو قطعا یہ نہ سنجھیں کہ ان حدیث میں گناہ کی ترغیب دی جاری ہے بلکہ گناہ تو انسان کی فطرت ہے ترغیب یہاں توبہ اور استغفار کی ہے واللہ وعلم السلام علیکم ورحمت اللہ